ہیلو مائی آل ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایبریٹ فولک کے حوالے سے ایبریٹ فولک بیسیکلی ایبریٹ کمپنی کے ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ایز ای ملٹی ویٹامین کے طور پر یوز کی جاتی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں اس کے اندر موجود ملٹی ویٹامین کے سارے بینیفٹس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ کن حضرات کو یہ والی ملٹی ویٹامین ضرور لینی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کی ایبریج ڈور سے زیادہ اس کی ایماؤنٹ کو لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایسے کون کون سے سائٹ فیکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو میری ویڈیو ایشیوز لے کے آگ تک دیکھتے رہیں اگر ہم بات کریں اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے تو اس کے اندر سب سے پہلے فیرسل فیڈ موجود ہے جس کی ایماؤنٹ 525 ایم جی کے ایک پلنٹ ہے اس کے علاوہ آگے آتا ہے فولک ایسر فولک ایسر کی ایماؤنٹ اس کے اندر 800 ایم سی جی کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ویٹامین سی کی کافی شوفیشنٹ ایماؤنٹ بھی موجود ہے جس کے اندر اس کی 500 ایم جی کے گرینڈ اس کی ایماؤنٹ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ویٹامین بی ٹو ویٹامین بی ون ویٹامین بی سکس اور ویٹامین بی ٹویل بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس پروڈٹ کے اندر آپ کو نیا سین یعنی کہ نیا سین آمائیڈ بھی ملے گی اور اس کی امور تقریباً تیس ایم جی کے ایکویلنٹ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو کیلشم پینتھونیڈ اور اس کی امور تقریباً دس ایم جی کے ایکویلنٹ بھی مل سکتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹس کے حوالے سے تو سب سے پہلے آتا ہے فیرسل فیڈ فیرسل فیڈ کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں آئرین کی تنہ کام کرتا ہے آئرین ہمارے جسم میں جا کے ہیمگلومن میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں آروسیز کے مانٹ کو بھی زیادہ کرتا ہے اس کے علاوہ وہ حضرات جن کے اندر آئرین ڈیفیشنسی انیمیا پائے جاتا ہے یعنی کہ وہ حضرات جن کے اندر خون کی کمی ہے آئرین کی کمی کے ورہ سے ان کے اندر بھی آئرین کافی بہترین ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سی ریسرچیز یہ بھی کہتی ہیں کہ جب بھی آپ فیرسل فیڈ لیں تو ہمیشہ خالی پیٹ لیں کیونکہ خورا کے ساتھ اس کا رییکشن ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں خورا کے ساتھ مل کے اپنا رییکشن کافی حد تک کم کر سکتا ہے تو جب بھی اس میڈیسن کو لیں یا تو خالی پیٹ لیں یا پھر کھانا کھانے کے دو سے تین گٹے بعد یوز کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں تھالیسیمیا سیکل سیل انیمیا یا بلر ٹانس فوجن کے آپ مریض ہیں تو کبھی بھی اس ٹیبلٹ کو اپنے ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے بغیر یوز مت کریے اب ہم بات کرتے ہیں فولک ایسر کے حوالے سے وہ خواتین جو پیگینسی کے دوران ہیں تو فولک ایسر پیگینسی کے دوران ماں اور بچے دونوں کی ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے یہ بچوں کے اندر نیورو ٹیوب ڈیفیکٹ نہیں ہونے دیتا اور نیو بونڈ بیبیز کے اندر سپائن اور برین سے ریٹڈ کتنے بھی ڈیفیکٹ نہیں ہوتے اس کے علاوہ اگر آپ فولک ایسر کی اماؤنٹ کو کافی زیادہ لیتے ہیں یعنی کہ آور ڈوز کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں بہت سے سائٹ فیکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جن کے اندر میمری لوز یا پھی ویٹامین بی ٹویلڈ ڈیفیشنسی بھی آ سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ویٹامین سی کے حوالے سے ویٹامین سی ایک بہت ہی بہترین قسم کا انٹی اکسیڈنٹ ہے اور یہ ہمارے جسم میں امنیوٹی کو انہینس کرتا ہے یہ ہمارے جسم میں فری ریڈکل نہیں بنے دیتا جس کی وجہ سے ہمارا جسم بہت ہی بیماریوں کے رکھ سے بس سکتا ہے اس کے علاوہ ایس سپلیمنٹ میں ویٹامین سی دالنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویٹامین سی ہمارے جسم میں آرن کی اوبزورپشن زیادہ کرتا ہے ہے تو اگر آپ ویٹامین یا کرتے ہیں تو تو آپ کو آرنٹوسیٹی دیکھ کے لیے کافی زیادہ important ہے یہ ہمارے دسم میں اصاب کی کمزوریاں نہیں ہونے دیتا اور ہمارے نروائن ٹیشیوز کو کافی حد تک improve کرتا ہے ہم بات کرتے ہیں کیلشم پینتھونیٹ کے حوالے سے کیلشم پینتھونیٹ ہمارے دسم میں سکین اور نیل کی گروہ کے لیے کافی زیادہ important ہے اس کے علاوہ ہمارے دسم میں ویٹ لوز کو بھی کافی حد تک improve کر سکتا ہے اس کے آپ کے دسم میں اپسرس ٹمک یعنی کی ڈائریا اور کانسٹی پیشن جیسے ایشوز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں آخر میں ہم بات کرتے ہیں نیا سینہ مائڈ کے حوالے سے دسم ویٹامین بی3 بی کہتے ہیں یہ ہماری دسم میں ہماری سکین کے لیے کافی زیادہ important ہے یہ ہماری دسم میں ایکنی hyperpigmentation اور wrinkle جیسے ایشوز سکین کے اوپر نہیں ہونے دیتا اور اس کے علاوہ ہمارے سکین کی glowness اور ٹیون کو improve کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ important ہے لیکن اگر آپ نیا سینہ مائڈ کی اوڑوز کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر allergy یچی نیس اور بہت سے allergic reaction بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبکرائب کریں اور ایسی informative ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کری گئے